شادی شدہ جوڑوں شادی شدہ جوڑوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک وقت جو گزارا جائے اس کو انجوائے کرنا چاہیے اس کے بارے میں جو بھی بہتری ہو سکتی ہے وہ ضرور پیدا کریں لیکن اس کو انجوائے کریں کیونکہ ایک نہ ایک سپاؤز نے پہلے رخصت ہو جانا ہے دوسرے سپاؤز سے یا شوہر پہلے چلا جائے گا یا بی بی پہلے چلی جائے گی اور پھر بعد میں کفے افسوس ملنے کے بجائے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو ریالائز کیا جائے کہ جو بھی ہم دوسرے کے اندر بہتری پاتے ہیں جس طرح سے بھی ہم اس ٹائم کو انجوائے کر سکتے ہیں اسے ہمیں ضرور انجوائے کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایک آئیڈی گھرانے کی طرح پڑھانے کی کوئش کرنی چاہیے دوسری جو تجویز میں شادی شدہ جوڑوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو لازمان ایک دوسرے کو انکاریج کرنا چاہیے لازمان ایک دوسرے کی جو خوبیاں ہیں ان کو زبان سے بیان کر کے اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے اس چکریہ کے نتیجے میں دوسرے کے اندر یہ امنگ پیدا ہوتی ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے لیے کارامت ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بہت سائیکلوجیکل بوسٹ ملتا ہے نفسیاتی طور پر ایک بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتا ہے ایک مہمیز ملتی ہے تیسری تجویز جو میں چھاریس دوسرے جوڑوں کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں پر توجہ نہ کرے بلکہ ان خامیوں پر پردہ ڈالیں اور یہ کوشش کرے کہ خوبیوں ہی کی طرف نکاح جائے خامیوں پر پردہ ڈالنا خود جیسے کہ پہلے کیس میں ہے ایک نفسیاتی طور پر یہ بھی مہمیز کا کام کرتا ہے نفسیاتی طور پر آپ کو بہت بوسٹ کرتا ہے اور آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کو اوپر پردہ ڈال کے آپ کے اندر یہ امنگ پیدا کر رہا ہے کہ میں خود ان غلطیوں پر قابو پانے کی کوشش کروں چوتھی تجویز جو میں شادی چودہ جوڑوں کو دینا چاہوں گا فاتین و ذراعت وہ یہ ہے کہ ان کو روزانہ کچھ کالٹی ٹائم آفس میں گزارنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ پدرہ بیس منٹ آزا گھنٹا جتنا بھی ہم فورٹ کر سکتے ہیں بیٹھنا چاہیے اس میں گپ شپ گفتگو کہہ کہے اور اس طرح کی گفتگو ہمیں ضرور کرنے چاہیے جس سے ہمارا دل ہلکا ہو جس سے ہم تھوڑی چھے شار کریں کیونکہ اس کی نتیجے میں جو ہمارے اپنے اندر کا ایک بچا ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ ایک بڑی خوبی اور بڑی اندگی سے دوسرے کے ساتھ پر اس طرح سے رابطہ رکھتا ہے پانچویں اور آخری تجبیز خواتین و ذرات جو میں دینا چاہوں گا میرٹ کپلز کو یا چانس ستا جوڑوں کو وہ یہ ہے کہ دیکھئے اختلاف ہر جگہ ہو جاتا ہے اختلاف و رفع کرنے کی تدبیر وہ پہلے ہی دن یا شروع ہی میں میان اور بیوی کو چاک آٹ کرنی چاہیے کہ جب بھی اختلاف ہوگا جب بھی کسی کو غصہ آئے گا جب بھی صورتحال قابوسے باہر ہوگی جب بھی ہمیں شدید آپس میں کوئی کشم کش کش ہمشکار ہوں گے تو ہم نے کیسے سے باہر آنا ہے یہ کیسے باہر آنا ہے اگر آپ یہ مختلف اس کی بہت سائی تجاویز ہو سکتی ہیں اور مختلف سپاؤزز کے لیے یا مختلف میان اور بیوی کے لیے یہ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان تجاویز خود بھی دماغ صرف کرنا چاہیے اور آپ کسی میریج کانسل سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے تو ہم اس کے اختلاف سے کیسے باہر آنا چاہیے ایک پڑھے لکھے ایک سلجھے ہوئے انداز سے ہمیں اختلافات کو جزول کرنا ہے اور یہ اگر سٹریٹیجی ہم شروع میں بنا لیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری جو ہم ذہمتیں ان سے ہم بچ جائیں بہت بہت شکریہ